السلام علیکم میرے عزیز دوستوں موت اور میت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سم امپورٹنگ ٹھنگز اباؤڈ ڈیٹ اینڈ کریپس مومن کا احترام بہت ضروری ہے یہاں تک کی فرض ہے اس کی توہین قریب قریب کفر ہے اسلام انسانیت کی ساری خوبیاں مومن میں موجود ہونے کی تاقید کرتا ہے جس طرح زندگی میں مومن کا عدب و احترام ضروری ہے اسی طرح اس کے انتقال کے بعد بھی ضروری ہے اس لئے اللہ کے رسول نے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ مردوں کو دفنانے کا حکم دیا ہے اور قبر کے اوپر چلنے اس سے منع فرمایا ہے حدیث شریف میں ہے جو کسی کے جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اس کے چالیس گناہ قریب قبیرہ ماف ہو جاتے ہیں مطلب چالیس گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو چالیس گناہ چلتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو لے کر جنازہ مطلب جنازے کو لے کر جنازہ دیکھنے اسے اٹھانے اور لے کر چلنے سے آدمی کو اپنی بھی موت کی یاد آتی ہے کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے مجھے بھی اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا اپنے کیے کا حساب ہے جواب دینا پڑے گا موت کی یاد سے انسان اگر گمبیرتہ سے سوچے تو اس کی خایا پلٹ سکتی ہے اسی لیے تو پیومر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرے کی زیارت کیا کرو اس سے اس سے تمہیں اپنی موت کی یاد آئے گی موت کی یاد سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چلنے لگے گی جو آخرت میں اس کی معافی کافی مدد کریں گے جنازے کو کندہ دینا عبادت ہے اسی میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے ہمارے آقا نے حضرت سعود بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا سنت یہ ہے کہ چار آدمی مل کر جنازہ اٹھائے ایک ایک پائے ایک ایک کندے پر رہیں یہ بھی سنت ہے کہ پہلے دائنے سرہانے پھر دائنے پیر کی طرف ایک ایک کندہ اٹھائیں چاروں طرف اس سے آپ کے چالیس گناہ ماف ہو جائیں گے پھر بائے سرہانے اور پھر بائے پیر کی طرف کندہ دیں چھوٹا بچہ جو اٹھائے جانے یعنی کہ یہ قابل ہے وہ اسے ہاتھ پر اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں جنازہ اس رفتار سے لے کر چلوں کی مردوں کو جھٹکانا لگے ساتھ چلنے والے لوگ جنازے کے پیچھے چلے عورت کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہے جنازے کے ساتھ اگر بطی یا لو بھن سلکا کر لے جانا بنا ہے جنازہ جب تک رکھا نہ جائے تب تک بیٹھنا مقروح ہے اگر جب تک جنازہ لے کے جا رہا ہوں جب تک وہ رکھا نہ جائے تو ہمارا بیٹھنا مقروح ہے یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جنازے کی امیت کی پڑوسی رشتدار یا کسی نیک مرد عورت کے جنازے میں شریک ہونا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے جنازے میں شریک ہونے والے کو بینا نماز جنازہ پڑھیں واقع پس نہیں جانا چاہیے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ لوگوں نے پڑھ لی تو سب باری ہو جائے ہو گیا اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو جن جن لوگوں کی موت کی خبر ملی وہے سب گناہگار ہوں گے جو آدمی نمازے جنازہ فرض نہ مانے و قافرے اس کے لیے جماعت شرط نہیں ایک آدمی بھی پڑھا سکتا ہے یہ کچھ جنازے سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہیں ان پہ عمل کریے لوگ تو فرض ادا ہو جائیں گے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوتہ پہن کر اور کچھ لوگ جوتے چپل پر کھڑے ہو کر جنادے کی نماز پر لیا کرتے ہیں ایسی صورت میں جوتہ اور وہ زمین جس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے ان دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی ان باتوں کا خاص خیال رکھیئے میرے پیادے دوستو ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر اچھوے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو گناہگار کیوں نہ ہو پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو اس طرح ہیں ہم دیکھتے ہیں کن لوگوں کی جو نماز جنازہ کی وہ نہیں پڑھی جائے گی پہلے پہ آتے ہیں باغی غددار لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں درداری کرتے ہیں سیکنڈ ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہیں مارا جائے اسے نہ تو غسلے دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو نہک کی طرف داری کرتے ہوئے مارے جائے پورٹ جس نے کسی کا گلہ گھوٹ کر مار دیا ہو ففت شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والے بھی ڈاکو بھی گنتی میں آتے ہیں اگر اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی سکست ماں باپ کا قتل کرنے والے لوگ ان لوگوں کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی سیونٹ کسی کا مال چھننے کے دوران مر جانے والے کی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی خودخوشی مانا کی حرام ہے لیکن خودخوشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی عام راستے اور دوسروں کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے ہاں اگر اس کے مالک سے اس کی اجازت لی ہو تو پڑھ سکتے ہیں میت کو دفن کرنا فرض قفایا ہے آپ سبھی لوگ نے اس پوری ویڈیو سے جانی لیا ہوگا کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں میت کے بارے میں مردوں کے بارے میں ان سبھی باتوں پر عمل ضرور کریے گا جہاں انتقال ہوا وہی دفن نہ کریں بلکہ قبرستان میں دفن کرنا چاہیے قبرستانی کیسی جگہ ہیں جہاں پر مردوں کو لے جا کے ان کو دفنی کرا جاتا ہے جنازے میں قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے میت کو قبر میں رکھتے وقت دعا پڑھیں بسم اللہ حیوہ باللہ علام ملت رسول اللہ مستحب یہ ہے کی دفن کے بعد علف لامیم سے مفلحون تک اور عمل حسول سے علف لامین خواہ قافرون تک پڑھیں دفن کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ قبرے کے پاس بیٹھ کر تلاوت کریں اس کے مغفرات کی دعا کر اور دعا کر کے منکار نقیر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھیں گے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں